بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میرے چینل سائکولوجس غلام مردزہ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے وہ خاص روحانی اور نورانی عمل لے کر آیا ہوں جو پاکستان کے مشہور و معروف روحانی عامل سے منصوب عمل ہے تو دوستو ان روحانی شخصیت کا نام رئیس امروہی ہے ان کا تعلق پاکستان سے ہی تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں روحانیت کی جس عمل سے افتدا کی وہی بتانا اس ویڈیو کا مقصد ہے اور آخری دم تک یہ اس عمل کے سہارے روحانی ترقی کرتے رہیں دوستو بڑا ہی نایاب اور بڑا ہی آزمودہ عمل ہے آپ اس کے لئے اب اس کو نوٹ کر لیں اس عمل کو اور پھر اس کی لازمی طور پر آپ نے پریٹس کرنی ہے یہ ان کی کافی زیادہ کتابیں بھی لکھیں ہوئی ہیں ان کے اندر بھی یہ عمل موجود ہے لیکن میں نے بڑی مشکل سے اس کا پورا طریقہ کار میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستو پہلے میں آپ کو اس عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا اور بعد میں اس سے متعلقے کے خاص راز اور اس کے فوائد میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو اس عمل کا نام اس روحانی نورانی عمل کا نام مراقبہ نور ہے آپ نے بہت سارے مراقبات کو سنا ہوگا لوگ روحانی ترقی کے لئے مختلف طرح کے مراقبہ وغیرہ کرتے ہیں لیکن انہیں خاطرخہ نتائج نہیں ملتے تو دوستو یاد رکھے روحانی ترقی کے لئے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ نورانی یعنی کہ مراقبہ نور ہے وہ نورانی عمل ہمیں کرنا چاہیے اس کا صحیح طریقہ رئیس امروحی صاحب نے اپنی کتاب مراقبہ حصہ اول میں دیا گیا ہے تو دوستو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ عمل کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے گہرے سانس لینے کم از کم دس گہرے سانس آہستہ سے لینے ہیں پھر تھوڑا سا رکنا ہے پھر آہستہ سے چھوڑنا ہے یہ تو سانس کا طریقہ کار ہو گیا عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں دونوں حالتوں میں آپ ایک حالت کو سیلیکٹ کریں گے یا آپ بیٹھے ہوں یا آپ لیٹے ہوں اور ایسا محول ہو جس میں بلکل سکون ہو کوئی ڈسٹرمنٹس نہ ہو کوئی آپ کا کام باقی نہ ہو تو اس پوزیشن میں آپ نے بیٹھ جانا ہے اور لیٹ جانا ہے کوئی بھی ڈسٹرمنٹس کرنے والا نہ ہو جسم کو آپ نے بلکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ نے تصور یہ کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر آپ لیٹے ہوئے تو آپ کے بائیں انگوٹھے کی جانب سے بائیں انگوٹھے کی طرف سے ایک نور کا شولہ جو ہے ایک نور کی لائٹ جو ہے وہ وہاں سے گزر رہی ہے وہ انگوٹھے کے ذریعے پاؤں میں آ رہی ہے اس سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کوئی ہیٹ ہے جو آپ کے پاؤں میں داخل ہو رہی ہے ہیٹ بھی ہے روشنی بھی ہے اسی طریقے سے یہ انگوٹھے سے پاؤں کی طرف پاؤں سے پنڈلی کی طرف جائے گی یہ بقائدہ آپ نے تصور کرتے رہنا ہے یہاں سے پھر آگے چلتی ہوئی ٹانگ کی طرف آئے گی اور پھر آپ کے بائیں پہلو سے ہوتی ہوئی دل کی طرف چلی جائے گی یہی روشنی یہی نور کا شولہ جو ہے یہاں پر آپ نے اس روشنی کو بڑھانا ہے جب یہ دل پر پہنچے تو آپ نے اس کو بڑھانا ہے اس کو بڑھاتے چلے جانا ہے پھر کچھ دیر یہاں رکنے کے بعد آپ اوپر سینے کی طرف گردن کی طرف چلے جائیں گے اور یہاں سے اسی روشنی کو دماغ کی طرف لے جانا ہے اور جب آپ دماغ کی طرف لے جائیں گے تو وہاں پر آپ نے دوبارہ اسی طرح جس طرح دل کی سائٹ پر آپ نے کیا تھا کہ اس میں اس کو تیز کرنا ہے اس روشنی کو تیز تصور کرنا ہے کہ یہ بڑھتی چلی جا رہی جس طرح بلب ہوتا ہے نا ایک چھوٹا بلب ایک بڑا بلب ہے پھر اس کی روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کی روشنی کو بڑھاتے چلے جانا ہے یہ جتنا میکسیمم آپ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ بہتر ہوگا شروع میں اگر ٹائم کم بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں تو یہ تصور کرنے کے بعد دماغ کے اندر نور کے شولے کا تصور کرنے کے بعد آپ اسی طرح نیچے گردن کی طرف آئیں گے اور دائیں پہلو کی جانب سے ہوتے ہوئے دائیں ٹانگ کی طرف آ جائیں گے دائیں ٹانگ سے دائیں پاؤں کی طرف اور پھر وہاں سے آپ نے اس نور کے شولے کو خارج کر دینا ہے اس دوران دوستو کیفت یہ بنتی ہے کہ آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ ہوا سے ہلکے ہو چکے ہیں اور آپ بڑا سکون اور اتمنان محسوس کرتے ہیں کچھ لوگوں کو تو چند دنوں کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایک نور کا حالہ ان کے ارد گرد موجود ہے دوستو اس سے اس عمل سے ذہنی اور جسمانی تندرستی حاصل ہوتی ہے اور جس سکون کی تلاش میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے وہ اس سے سو فیصد ملتا ہے کیونکہ اس سے دماغ کے وہ سیل بھی آن ہو جاتے ہیں جو بالکل ڈیڈ ہو چکے ہیں تو آپ نے اس کو کرنا ہے اور میں جو خاص راز آپ کو بتانے والا تھا آخر میں وہ یہ ہے کہ لوگ اس میں یہ بات پوچھتے ہیں بلکہ وہ غلطی کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سے نور کا تصور کریں تو دوستو جو آپ کو بہتر لگتا ہے کچھ لوگ چاند کا تصور کرتے ہیں کچھ لوگ ستارے کی روشنی کا تصور کرتے ہیں کچھ لوگ سورج کی روشنی کا تصور کرتے ہیں کچھ لوگ بلک کی روشنی کا تصور کرتے ہیں تو جس طرح بھی آپ کو آسانی لگتی ہے آپ اسی طرح ہی اس کا تصور کریں گے اور پھر آپ نے جب اس کو ایک دن دو دن پورا ہفتہ جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کے یہ ریزلٹ اس کے سامنے ہوں گے آپ کے اچھا ایک چیز کا آپ نے اس میں بہت خیال دکھنا ہے کہ جب بھی یہ آپ عمل کر رہے ہو اس وقت خاموشی ہو کوئی شور وغیرہ نہ ہو یا یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی کام کے لیے جانا ہے تو آپ نے کہا چلو میں مراقبہ کرلوں پھر چلتا رہوں گا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو آپ نے بڑے ہی اتمنان سے کرنا ہے پھر جو بھی معاملاتوں آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنے ہیں اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ نیچے کومنٹ جو پھر جو پھر جو پھر خیال دکھنی اور